بھئی جیسے کی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں بینہ لائسنس کے گن رکھنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اپراد ہے جس کے لیے منیموم سات سال تک کی سزا ہمیں جھیلنی پڑ سکتی ہے ایسے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کی کیا ہے قانون جو کی پورے کے پورے گن کے مددے سے ڈیل کرتا ہے اور دیکھیں گے کیا ہے پروسیجر اگر کوئی وقتی یہاں پر گن کا لائسنس لینا چاہتا ہے دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر یہ جان لیتے ہیں کہ جو مکھے قانون جو کی پورے کے پورے مددے سے ڈیل کرتا ہے یعنی کہ اگر کوئی وقتی گنز کو مینفیکچر کرنا چاہتا ہے انہیں ریپیئر کرنا چاہتا ہے یا پھر پوزیشن یعنی کہ ان کو ایکوائر کرنا چاہتا ہے تو ایسے جو سبھی کے سبھی پرویجنز ہیں وہ ہمارا جو مین ایکٹ ہے that is arms ایکٹ 1959 اس میں دیئے گئے ہیں ساتھی میں یہاں پر the arms rule 1962 یہ دونوں جو ہیں basically arms act کے تحت ہی arms rules بنائے گئے ہیں اور یہ دونوں جو پرویجنز ہیں یا یہ جو دونوں ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں پورے کے پورے مددے سے دوسری بات یہ کہ کیا ہم ہر پرکار کی گن خرید سکتے ہیں یا ہر پرکار کی رائفل خرید سکتے ہیں تو جواب ہے نہیں basically اس arms act میں دو طرح کی جو classification کی گئی ہے arms کی fire arms کی پہلی ہے وہ category جن کو prohibit کیا گیا ہے civilians کے لیے انہیں کہا گیا ہے prohibited bore یہ وہ arms ہیں یا یہ وہ guns ہیں جن کو ایک civilian نہیں خرید سکتا ہے basically اگر وہ خریدتا ہے تو وہ illegal ہوگا یہاں پر آ جاتی ہیں automatic and semi-automatic fire arms which are prohibited for the civil public basically آپ دیکھتے ہیں AK-47 جیسے جو ہتیار ہوتے ہیں جو کہ generally جو ہماری سرکشہ agencies ہوتی ہیں انہی کے پاس رہنے چاہیے انہی کو allowed ہوتا ہے اب دوسری ہوتی ہیں وہ یہاں پر category یا وہ arms جو کی ایک civilian یہاں پر خرید سکتا ہے دیکھیں ان کو کہا جاتا ہے non-prohibited bore it includes the remaining type of fire arms basically ان دونوں کی list رہتی ہیں جو کی ministry of form affairs کی website پر جا کر چیک کی جا سکتی ہیں اب who can get the gun license in India کیا ہر وقتی بھارت میں gun license لے سکتا ہے تو جواب ہے نہیں اس کے لیے کچھ qualifications ہیں پہلے وہ qualifications ہمیں پوری کرنی رہتی ہیں سب سے پہلی تو یہ کہ آپ کو بھارت کا ناغرک ہونا چاہیے minimum age جو ہے وہ 21 سال ہونی چاہیے لیکن کچھ cases جیسے کہ اگر کوئی junior target shooter ہے یعنی کہ sports میں participate کرتا ہے and اگر وہ اس category میں آتا ہے تو وہ minimum age جو ہے وہاں پر 16 سال رکھی گئی ہے اسے یہاں پر gun license مل جائے گا دوسری بات یہ that the person should be of sound mind یہ ایک بہت ہی important condition ہے in fact اس کے لیے تو یہاں پر جو DCP rank کے officer ہوتے ہیں وہ آپ کا interview تک conduct کرتے ہیں whether the person is of sound mind یعنی کہ جو دماغی سنتولن ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے ایک وقتی کا جو gun license یہاں پر حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک reason ہونی چاہیے to justify کی کیوں آپ یہاں پر gun license حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک proper reason آپ کو ہونا یہاں پر ضروری ہے کس طرح کی reasons ہو سکتی ہیں جن کے basis پر آپ کو gun law یعنی کی license مل سکتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا جو اور سب سے مکھے جو reason بھارت میں use بھی کیا جاتا ہے وہ ہے self defense کا جب بھی کسی وقتی کو یہاں پر خطرہ ہوتا ہے دیکھیں ابھئی IPC میں ہمیں یہاں پر provision دیے گئے ہیں self defense کے ساتھی میں constitution میں بھی ہمارے پاس یہاں پر بتایا گیا کہ right to life and liberty آپ کا سب سے مکھے ادھکار ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے اور بچانا چاہیے آپ کو اس میں اگر آپ اس میں steps لیتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے so basically self defense جو ہے یہ مکھے ہمارا جو کارن بنتا ہے so individual who are having sufficient threat perception due to any reason like اگر ایک وقتی کی old rivalry ہے کسی سے پرانی دشمنی ہے یا کوئی جو امیر وقتی ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی wealth کے کارن اسے مارا جا سکتا ہے یا پھر business man بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی جیسے کی gold یا پھر diamonds کا ویپار کرتے ہیں تو وہ ادھر سے ادھر جو لے کر جاتے ہیں سمان اپنا تو ایسے جو بھی یہاں پر threat perception والے بیٹھتی ہیں ان کو یہاں پر gun license دیا جا سکتا ہے یا پھر کسی اور جو political جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی یہاں پر یہاں پر اسی basis پر جو ہے gun license مل جاتا ہے دوسرا ہے جی general security کے لیے اب جو لوگ ایسے profession میں ہیں جیسے gunman ہیں یا پھر protection squad of vip's میں ہیں politicians میں ہیں وہ یہاں پر gun license لے سکتے ہیں دوسرا تیسرا آگیا جی gun license لیا جاتا ہے for example یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے this includes those who have agriculture اور similar land which requires protection from non-scheduled pests and vermine like bores etc so basically جو لوگ اپنے agricultural land کو بچانا چاہتے ہیں ایسے جانوروں سے جن سے خطرہ ہے اب اس میں ہر جانور سے بچانے کے لیے آپ gun license نہیں لے سکتے جو scheduled animals ہوتے ہیں بیسکلی جو environmental protection act کے انڈر آ جاتے ہیں ان کو یا wildlife protection act کے انڈر آ جاتے ہیں ان کو یہاں پر نہیں مارا جا سکتا but non-scheduled animals جو ہوتے ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے اگر وہ آپ کی فصل کو یہاں پر نقصان پہنچاتے ہیں پھر آ جاتا ہے جی sports shooting اب جو لوگ یہاں پر کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں خاص کر کے shooting میں لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ 16 سال کی minimum عمر رہتی ہے وہ لوگ بھی یہاں پر gun کا license لے سکتے ہیں اب how to get the gun license اب اس کا procedure تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو ایک application ڈالنی ہوتی ہے application کا جو form ہے basically آپ یہ website ہے ministry of form affairs کی اس پر جا کر بھی apply کر سکتے ہیں online and دوسرا application کا جو form ہے وہ آپ کے SP office ہوتا ہے یعنی آپ کے district superintendent of police ہوتا ہے ان کے office میں بھی آپ کو license مل جائے گا آپ اس کو duty fill کرنے کے بعد اس کو submit کیا جاتا ہے اگر آپ rural area میں رہتے ہیں تو SDM کے پاس submit کیا جاتا ہے اگر urban area میں رہتے ہیں خاص کر کہ آپ جو یہاں پر رہتے ہیں metro cities میں رہتے ہیں تو یہاں پر DCP جو rank officer licensing authority جو رہتے ہیں ان کو آپ application submit کرتے ہو along with the required fee جو آپ کو اس website پر مل جائے گی جو بھی آپ کا arms خریدنا چاہتے ہو یا جس کے لئے آپ license لینا چاہتے ہو تو آپ کو اس website پر جا کر وہ آپ کو fees بھی پتا چل جائے اس کے بعد کیا ہوگا کہتے جی on receipt of the application the licensing authority shall make a preliminary inquiry about the applicant's background آپ کا background ہے وہ یہاں پر جانچ پڑھتال اس کی کروائی جاتی ہے آپ گھر کہاں پر ہے پچھلے پانچ سال میں آپ نے گھر change تو نہیں کیا آپ سے آپ پر information gather کی جاتی ہے کیا آپ شورٹ tempered آدمی تو نہیں ہو آپ گصہ زیادہ تو نہیں آتا ہے آپ کو واقعہ میں threat perception ہے بھی کے نہیں تو یہ سبھی چیزوں کی جانچ پڑھتال کروائی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر interview conduct کیا جاتا ہے آپ کا authority کے ساتھ so to determine if the person is mentally sound of the you know if the person is mentally sound تو یہاں پر interview conduct کیا جائے گا licensing authority کے دوارہ جہاں پر face to face DCP rank officer ہوں گے آپ سے باتشیت کریں گے آپ سے پوچھیں report یہاں پر بھیجی جائے crime branch کو and national crime record bureau کو اب ان کی طرف سے بھی final report آتی ہے final clearance ادھر سے آئے گی ان اس کے بعد جو ہے آپ کو fit پائے جاتے ہو ان کی طرف سے بھی کیونکہ یہاں پر ریپورٹ دیتے ہیں اگر یہاں سے clearance ہو گئی and sub fit پائے جاتا ہے پھر آپ یہاں پر gun license مل جائے گا ایک چیز دھیان رکھیں gun license ملنے کے